تبرکان سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبدو ایاکن استعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم ولا ظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی قلبی معجوب ونفسی معجوب وَعَقْلِ مَغْلُوبٌ وَحَوَائِ غَالِبٌ وَتَعْتِ قَلِيلٌ وَمَاوْسِيَتِ قَسِیرٌ وَلِسَانِ مُقِرٌ بِزُنُوب فَكَيْفَهِلَتِيَا یا سطار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف القروب اغفر ذنوبی کل لہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قیم آل محمد اپنی اپنی عبادت دی قبولیت واسطے صلواتی تکلیف کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قیم آل محمد دل دعائے کے خالقِ کائنات عجت الاسلام والمسلمین شیخ الجامعہ اللہم اختر عباس سند درجات بلند فرمائے بہت بڑی اونا دی اس خطے تے محنتے اللہ اس محنت کو لوسان عجر وصول کرن دی توفیق عطا فرمائے بندے ٹورویں دن پچھے اونا دی یاد آن دی ہے جو کتنا چنگہا فقیرانہ طبیعت آئی اور میں گزارش کریں در آن اکثر جدہ ہیونا دی شخصیت تے گفتگو ہوئے کہ بلوچ ہو کے تے اتنا سادہ او کیا ہائی سیرفہ اور سیرفہ آل محمد دا اوہ علم اور معرفت آئی جیڑا انہوں کو بلوچ کے جو کٹکے علم دے ایک ایسے سمندر دے کنارے دیا بہایا نے جتھے نکدہ ہی تکبر کیتا نے تو انہ دی بہت بڑی مینہ تے اور الحمدللہ انہ تو بعد ادارہ ایسی شخصیت دی زیر سایہ ہے جو بہت بڑی عظمت دے مالکن اللہ تُسا سارے انوے توفیق عطا فرماوے جو تُسے اس ادارے کو نو فیدہ حاصل کرو اللہ سن توفیق عطا فرماوے جو اسا اس ادارے نو مخلصانہ انداز دنال چلا سگیے انہ دوائیں دی قبولیت واسطے ایک سلوات پر اچھا لے محمد عزا بسم اللہ بڑا پیارہ جیہاں محولیں قلدہ مدرسے دیئے مجلس جلسے شروعے ہر کے اپنے علم دے مطابق تواقوں گفتگو سنائیے اکثر مدارس دے جلسے دے ہوندہ انہیں ہیں جو بندہ کردار سازی دے بارے گفتگو کریں دن پڑھنوالے جو شیعہ کیسا ہوننا چاہیدے مومن کیسا ہوننا چاہیدے علیہ انوالی اللہ پڑھنوالا کی ہو جا ہوننا چاہیدے پریشان تا نہیں ہوگئے شاہ صاحب کبلہ اگلہ پہلے موجودن اس قائنات چھے ایک مذہب شیعہی ہے جس اس ثابت کر کے دیتا ہے جو قائنات چھے معصوم تے ایمان کے میں رکھین دائے قرآنوں کے میں منین دائے تے اللہ نو واحد کے میں منین دائے نہیں تک کتھائیں نہ کتھائیں گڑ بڑھے کوئی آدھے جو قیامتہ لے دیڑے نظر آسن کوئی آدھے جو اتنے قریب ہونیوں تھے اسے دنیا تے نظر آسن لیکن شیعہ مذہب ہے جس توہید امیر المومنون کو الوسیول کیتی ہے سائن فرمائے دن میں علی دا او رب تے میرے منہ نہ لے دی او رب جڑا نہ اس دنیا تے نظر آن دا ہے نہ اگلی دنیا تے نظر آسن تو میرے معزز سامین اللہ توہ کو عجر عظیمتہ فرمائے سرکار صادق آل محمد دا زمان ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے مولاد غلام جہیں دے نا ہے ابو بصیر زہر امام دا جو غلام تے شیعہ اسی نصر توہلا ہو چاہا شیعہ تے بڑا باعمل شیعہ ان دا کام اے ہا جو دنیا جس کونے تے کوئی مذہب تشیعہ نال تعلق رکھ دو ویا تو کوئی مسئلہ در پیچھ ہو ویا او انہا کو دے سیندے انوی امام کو لپچھیں اس مسئلہ دا حال کیا ہے اور وہ تیڑا اماندار آ تیڑا کوئی امام دی شکسیت بھروسہ آ کوئی امام مخلص ہیا کوئی امام مخلص مومن آ امیر المومنین دا جیڑھے لاؤز مسئلہ پچھن والا بیان کریں دا او وہ امام دی خدمت گزارشہ کریں دا قدیناس ڈٹھا جو ہے پچھن کس مقام تے ہیں مذہب تشیویچ کیا ہے دے اقائد نظریات کیا ہیں یہ اللہ نو کیوے مند ہے علیکوں کیوے مند ہے توجہ ہے مصطفیٰ نو کیوے مند ہے یعنی علم اچھ خیانت نہ ہی کریں دا جیڑھا پچھن والے پچھے امام کو لو ہوا پچھتے ایک دن عجیب جی اب مندر ایک پیش ہو گیا سائیں بیٹھیں ہاں کلاس پڑھیں دے وہ سارے مذاہب دے امام بھی تشریف فرما ہے تے اے بیچارہ آیا تے اس رومنہ شروع کر دیتا مولا نے پوچھے ابو بصیر رومنہ دا مقصد کیا ہے مولا رومنہ دا اس واس دے تواڑا شیعہ تواڑینا المحبت کریں دے تے پیندہ شرعہ بیٹی آدھے میں امام دے سامنے نہ آدھا جو میں گناہ گا رہا گل سمجھا ہے میرے معزی سامنے امام صادق نے فرمایا چلو اتنا حیات حیث جو گناہ کر کے برداشت نہیں کریں دا جو میں امام دے سامنے آما کنے گیا اس دور دا شیعہ جڑا صبح و شام آدھے جو امام زمانہ میرے میں ویک رہن جو میں کر کے آ رہی ہاں وقت ویک رہن تک کم از کم اس شرابی جتنا تدار نا امام کو لوں مولا فرمایا جیس چھ اتنا خوف ہے جو گناہ کر کے میں دے سامنے نہیں آندھا امام فرمائے دین یقیناً او دا دماغ قابل اصلاح ہے ان دا وجود قابل اصلاح ہے میں امام کیوں نراز ہوں وہاں جو کیوں شراب پین دے ابو بصیر وانے کو آکے امام پہ فرمائے دین شراب چھوڑ دے توجہ ہے ابو بصیر وانے میرے اس شیعہ مومن کو آکے امام پہ فرمائے دین شراب چھوڑ دے ابو بصیر آگیا یقیناً امام پہ فرمائے دین تو شراب چھوڑ دے ابو شیعہ یا اصلاح جیس دین اتنی معرفت آئی جو امام دے گناہ کر کے قریب نہ آندھا اس شارت رکھی اسا کہوانی امام کو آک شراب تاں چھوڑے ساں جو اس سے دنیا تے میں کو جنت دکھا میں نہیں ہے میں اپنے لاؤدہ ذمہ دارا توجہ ہے میں توالے ذہنہ تو آکے وسار چھوڑے آئے میں نے اپنا مقام جنت دکھاوین جو میں شراب چھوڑ کے گناہ چھوڑ کے توالے نال محبت کر کے میں رانہ کی تھا ہے ابو بصیر یہ تھوڑا جب پریشان ہویا ابو بصیر ابو بصیر شاہ سے پریشان ہویا یہ آگیا تیرا دماغ ٹھیک ہے تو کیسے شیعہ جو اللہ میں آکھ رہا ہے تو سمجھنا تا ہے ابو بصیر پہ آدھے اس کائناتے چھو واحد ہستیاں کربلا والیاں ہیں جنہیں اس دنیا تے جنت لٹھیے ہو اور کہیں نہیں لٹھی نراست ہے بیٹھے میں اللہ تو ایک کو وسطہ رکھے مدارس نجل سے نہیں ہوں دیں میں قربان ہو پہوں اے آدھے نہیں توان امام کو آکھ جو میں کو جنت لکھے سین تا شراب چھوڑے سا اور ابو بصیر سرکار گولا بیٹھا اتنا پیارا جواب حجتِ خدا دیتے اتنا پیارا جواب اپنے وقتِ امام دیتے ابو بصیر آدھے سائی ہو تا بڑی اوکی شارت لائی بیٹھے آدھے جنت دکھاؤ تا شراب چھوڑے نا سائی مسکرا کے فرمے دینا ابو بصیر پھر وعدہ کیتیاں میں ہاں نا میرے اگو کوئی ڈل لگنی ہے جنت دکھائیں دے وعدہ کریں آج سائی میں توالے پچھڑ تو بغیر کمیں وعدہ کرا سرکار فرمایا وانو کو آکھ امام پہ فرمائے دی نہیں شراب چھوڑ دے جنت اچھ مکان دیکھ سیں مرن تو ترائے دن پہلے شارتے ہیں جو توبہ کر شارتے ہیں جو اللہ دے دربار اچھ مافی مانگ ابو بصیر آیا پیغام دیتا مکاما اے اچھا ترائے دن امام آکھیں مرن تو پہلے جنت ویکھ سیں ہون ابو بصیر امام میں ہور الجھنچ پا دیتا ہے اللہ جانے پتنی اترائے دن آمڑے کدہ ہیں جدہ میں جنت ویکھڑی ہیں پتنی اترائے دن کدہ سن امام کو لئے ہی پوچھا ابو بصیر پھر سرکار کو تشریف لے آئے مولا پوچھتا پہ اترائے دن کدہ آمڑے ہیں جس ہج میں جنت دیکھنی ہے امام فرمائے دن مانیوں کو آگ جو اتنا جلدی جنت دیکھن دا شاوکئی تم امام پیہ فرمائے اللہ دی سار زمین تے ترائے دن دا مہمانی انا ترائے دن دے جنت دیکھسے توجہ ہے میرے محضر صاحب کیا اینا دے سان انتہیدی ہوتے کیا اینا دیا مہربانی انتہیدی ہوتے لوت فتا ہے بان انہی آرج میں فرمائے دینا انہا فرمائے کلمہ صحیح یاد کریں توجہ ہے جو تیری بخشش دہ دار امدار تیرے مسلمان تیری امان ہوندہ دار امدار کلمہ تے تجیرہ بندہ اسی یا نوے ہزار روپیہ لیندے تیرہ کلمہ صدح نہیں آن دا توجہ ہے نرازتہ نہیں ہوگئے اچھا مہتوانی یا طبیتہ خراب نہ کنا سویر نال مہتوان کو اپنی گال سنواؤں گا بھائی اس لین میں قربان ہوگا ایک قریب آئی اسا کہ امام پہ فرمائے انہی اترائے دین انہی اترائے دین تو بعد دنیا چھوڑ دے انہی اترائے دین دیو جنت دیکھ سیں انسا کے شکر ابو بصیر آدھے میں اترائے دین دیو جنہی تیرہ مہمان میں امام کو اجازت منگ کے آیا جو میں دیکھنا ہے اے شراب چھوڑن والا توبہ کرن والا بندہ جنت دنیا تے ویدھکی میں ہے ابو بصیر آدھے میں اترائے دین دا مہمان رہیا بڑی میردوانی کیتی ہے اچھے کھانے دیتی ہے جو میں محمد والے محمد فرامین آئے انہیے میری خدمت کیتی ہے تے میں سچیندہ ہی ہو رہے ہیں جو وقت قریب آوے جدہ مر رہے تے میں دیکھا جو ہی جنت کی میں دیتا ہے ایمہ دوسرا دن ہو جائے تے میں نے چہرے دو ڈٹس آدھے ابو بصیر میں لگ دے تو پریشان ہے سارچویاں جملہ سمجھے آئے ابو بصیر آدھے پریشان تا کوئی نہ لیکن ایک گال ماں نے آدھی پہ یہ ایک گال جڑیوں تھوڑ جی محسوس تھیں دی پہ یہ جو آئی دو دن گزر گئے تین موت نہیں آئی مسکرا کیا دے میں ہم شرابی توبہ کی تیمی اتنا یقین ہے جیڑھا کچھ امام فرما دیتا ہے اوہ ہو سی ضرور ترائے دن پورے تا ہوں مندے توں کیوں پریشان ہوں دے کوئی جنت ہے دیکھنی ہے مرنا کوئی تیہ ہے توجہ ہے کوئی تیہ مرنا ہے جو تیک ہوں اتنی جلدی ہے جنت میں دیکھنی ہے مرنا میں ہے لیکن امام دے فرمانتے اتنا یقین ہے جیڑا کچھ امام فرمایا ایک کائنات تبدیل ہو سکتی ہے امام دا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا شاہ جی توجہ کرے بڑا قیمتی جیہا جملہ ابو بصیر آدھے چوتھر دن گزری ہے تیسرا دن تیسرا دن گزری ہے تھی میں ڈٹھے دوپار دا ٹیمہ میں آنکھیں جلدی کر اپنا زانو ودا میں اپنا سار رکھتے رکھا میں تندسہ جو علیان و علی اللہ پڑھانا لے ہون دے کی میں بارہ چودہ نال محبت کرانا لے ہون دے کی میں ابو بصیر آدھے علوائیں دے علوائیں دے یا کی بانچہ کیتی ہے میں کہ لے بھائی مار گیا میں پتہ نہ لگا جو جنت ڈٹھی ہے یا کوئی نام گیا مارے توجہ ہے گیا مارے میں نہیں ڈٹھا جنت ڈٹھی ہے یہ نہیں آدھے میں سوچیندہ بیٹھا جو میں دے زانو تے اکھی چکھو لیا مسکرا کیا دے ابو بصیر اتنا عرصہ امام دے خدمت کی تی ہے تیرے اتنا میاری بلند نہیں ہویا وہیوں نہ دے آکھان تے بندہ عمل چکر تے بندہ یقین علی دنیا تو نہیں تے جنت ڈٹھی ہے ابو بصیر آدھے جنت ڈٹھی ہے مسکرا کیا دے ہو ہی نہیں سکتا جو میں جنت دیکھڑ تو بغیر دنیا چھوڑا ابو بصیر آدھے کیویں ڈٹھی ہے یہ آدھے یہ سامنے مل کل موت آئے ایدو تیریاں گلنہ آئے توجہ ہے ایدو کنہ تے تیریاں گلنہ آئے سامنے آئے مل کل موت توں آکھ ہے میں اللہ دا حکمیں جو میں تیری روح جسم تجھ دا کرا میں اپنے آ پیچھا کہے توں آگئے تے مولد فرمان پورا نہیں ہویا اجا سچیندہ پیام جو سامنے ایک شخصیت آکھڑی ہے اس مل کل موت کو روکیا کہ جب تک میرا کی تو یا وعدہ پورا نہ ہوئے یہ مومن دی روح قبض نہ کریں میں جنت ڈٹھی ہے تو میرے معزز سامین کردار دا نام تشیوئے لذت دا نام تشیو نہیں قرآن تے خدا دے سامنے تے آئیمہ دے سامنے سار جکا دے وانا دا نام تشیوئے اپنے خیالات دا نام تشیو نہیں جو جیڑا کچھ اپنا دل آکھے بندہ ہو کریں دا وہ دروے نہ ضروے کربلا والے آکھوں کتنے آوکھے وقت نبھائے نہ توحید تے کہے کچھ شاک کرن دیتا نہیں نہ امام تے چیزہ تا دو اے نا خدا ان من انے جو مورخین لکھنا پی آئے کہ اگر کوئی ڈٹھا سہی جو کوئی خدا پرست شکسیتہ آئیں تو کربلا دے شہدہ آئیں جڑے دعا منگ دیا پالنے والا مہربانی کار حسین زندہ ہو تی اسہ شہید ہو بنی علماء پڑھ دے اندیان جیڑا سونا ہا ایڑا او کھلت شاہ جی اگلا جملہ ما فینال پہ پڑھ دا جیڑا او کھلت حسین بادشاہ اکبر دی لاش تہید او کھے گئے بسم میں نو کر جو جیڑا سونا او کھلت ہے جیڑا او کھلت ہے آجی سہیبیدہ حسین بادشاہ پودر دی لاش تے او کھا گیا ہے تو ادھا علم نال واسطہ میری گل یاد رکھی آئے کتابہ مل بنگی اندھ پڑھ آئے بزرگ دیا جیڑے بزرگ علماء گزرن عالم ربانی جنہ دی نانہ لگ دہا وہ عمل کریں دیا ان امام زمانہ دینا اندھا جس حق مولا دس ہو کربلا دی جنگ ہوئی کے میں اکثر علماء کھوں کربلا دی جنگ پوری نظر آئیے لیکن ترائے واقعات ایسے ہیں جہاں آج تک نہ کوئی دیکھ سکے میرے امام فرمائے دی انتے نہ کوئی دیکھ سکزی جو کہیں دے دل برداشت نہیں جو دیکھے کتب مل دائے روایات مل دیں لیکن بندہ دیکھ نہیں سکتا پہلا واقعہ یہ ہے جو اللہ جانے حسین بادشاہ اپنے اٹھارہ سال دے پتر نو میدان ٹوری اکی میں ہا امام فرمائے دیں جیڑی حسین بادشاہ دی حالت آئی اور کوئی نہیں بیگ سکتا جو حسین اپنے اٹھارہ سال دے پتر نو مقتل ٹوری کے میں ساتھ ویدی علماء لکھیں جو ساتھ ویری خیمے آئے تے وقت گوڑے تے باہر ٹور گئے جدہ چوتھی دفعہ ان قیام دویلہ گوڑے دیواغ حسین اپنا پی کھڑے رو رو کے کھڑے آ دن چڑا غریب بابا چڑا مین آئی آئی این کو ایتے بیٹھے اوی جناب ایلی اکبر نے ہاتھ بد دن بابا تُسا میرے باپ یو امام یو منت کرے نام میرے گوڑے دیواغ ننپ آدھا بچ فار کان دے غریب آدھا میرا سونا بچڑا میرا لہ دے مہمان بچڑا جو پتر سمجھ کے نہیں چڑے دا آج نانا سمجھ کے چڑے نا چڑا تے ٹور ونجڑ میں رول میں بسم اللہ کر میں نا کر چڑا آؤ میں ڈال آدھا مہمان بچڑا جو پتر سمجھ کے نہیں آج نانا سمجھ کے چڑے نا جے دے لاؤ زی این باؤ سون اکبر گوڑا ڈور اے قیام دو ای روک وان اکبر موڑ کے ڈٹھ اے ام مول بنین دا پتر رو رو کے کھڑا دے اکبر تیدہ اُستاد یا تیدہ چاچ یا منت لائی دین چھوڑ دے یا مقدل ڈور وان چاچ کیوں آو آدھ آن دیاؤ سامن دے کھو قرآن آدھ جھڑ دا رو کے آدھ مائی کھو لہ دی دا ہڑ جم وان یا مائی دا سوڑ بج دا تی ٹور وان دا مائی دی د مو کو وان نی اے میں بسم اللہ کرا میں لکھ دفاع کوئی جلدی نہیں میں ناو کر جو ہاں بھائی جان کون پڑے علی اکبر دے دو کون پڑے جناب علی اکبر دی تیاری تُس سن اوسی مل گھل علمہ علام مل اجاز حسین پڑ دے آئین ہار کو مرن تو باد دی اللہ شاہ تے ماتم کریں دے کائنات جو واحد اکبر اجاز جین دے ہاتھ مستور آس باس جم ہو گئین ماتم کر گیا دی اکبر ساڈی غربہ تی رحم گار او ساڈا سوڑا بچڑا ساڈی غربہ تی رحم گار رنے کرو میں ہاتھ بدی کڑا ودا مکام ای رو مان لے دا شبیر دی غربہ دی قسم جدہ ست وی دف دو رائے بائی جان قیام دو وی لہ اون بھولا مان مار دن آئی مستور آئی اول 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 او 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 ایک اکبر روکوان حسین دے سون پوتر ڈٹھ یا واد دیئے پہلے روکن آلیاں بیڑانی یا بھیرانی یا بھوپیانی مہتو آدھ گار دی کنیز رکن دی ناظرہ کائنا دا لار ہٹائیں نیا من ذرا آپ دیکھ او ازاد آر جدہ کائنا دا لار ہٹائیں حسین دے سون بچڑے ڈٹھا کیا اے جناب سجا دین ایک کات جس آئے بی آت با کرد موڈ آت روکن آدھ دین مہ ڈس ڈس ڈ 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 دین قیام دو دو مگی کار شل کہے پیو دے سم ڈ آج س بند جوان پتر ن رو وین اللہ جان حسین کی وے برداشت گی تائے کہے لیا دین اکبر باسگار کہے لیا دین سجاد باسگار دو آد دے حد بلاند گار گیا دین مہ ما لگ مہ کے ڈا غریب آمد پوتر و دے رو دین ماتمی ازاداروں قیام دوے لاجین لے دعاں بھیراوائے ایک بیدے گال چوبائی کڈین جناب سجادی نگاہ پئیے پھٹاو یا لباسے آئے ہمیں گربانوں ماں تے توجہ نہیں کی تھی اکبر دے نگاہ پئیے پھٹاو یا لباسے جناب سجاد فرمے دین میں ڈا سونا بھیرا میں گھو ڈا سا ایک کفن کئے پوائے سیدہ دے باب پوائے سجاد فرمے دین میں ڈا ویر منت لا اپنی پوشاک میں گھو ڈے او میڈی پوشاک دوپا دوخے میں بھو میں مقتل دو اے نا او آدھا دیئے نا اوے سجاد کربلا کسنا سوکھا ہے او می تو شام دے سفر نہیں گری دے او می قربانوں نہ سادات غیر سادا جڑے وین تے مجلسہ موک وین دیئے نا گوڑے تے سوا رویا ہے سونی جنگ ودا کریں دا جو ہک ظالمہ گئے اکبر توں جنگ ودا کریں فوجہ خیمے دو پہنچ گئی یعنی حاشمی جوان آئی موڑ کے ڈٹائید اس نے زمار اکبر توں زین چھٹیے حسین ٹورنا شروع کی تا ہے اسے دوارے علاقے دے ویج لڑایاں ویندین خان صاحب جوان مری ویندین رشتہ دار ٹوران دین ہاتھ بان گیا دین مری جنالت مری گی اے تو پوتر دے کاتل کو معاف چکر پیوہ دے معافی لکھ دے نا لیکن میں ڈی طرف ہوں ایک شارت لکھو جدہ تائی میں جیندہ رہا اوہ میں ڈے پوتر دا کاتل میں ڈی اکھی دے سامنے ناوے نہ رو تے دا اپنا مقدار ذرا ذہن گھنوان کربلا آم بدیاں تو نہیں پوتر دے کاتل تو ودا پوچھ دے کئی ڈی ڈی ڈھا ہووے اوہ میں ڈے اکبر کو مسجد اکسا تو لہ دا ان نہ لہنا ہاں